جیوے کشمے جیوے پاچھ جیوے امام جیوے یاسی بہت شکریہ لینہ بہت شکریہ لینہ بہت شکریہ لینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ لینہ سردار قدیر خان صاحب سردار روح پشمیری صاحب جمہ پشمیری لیبریشن فرنٹ تتہ پانی کی مشاورتی کمیٹی کے عراقین غیدین اکرام خواتین و حضرات تتہ پانی اور گرد و نبا سے تعلق رکھنے والے دوستوں ساتھیوں بزرگوں صحافی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکال کر یہاں اس ازادی کانفرنس میں شریف ہوئے اور اس کے پیغام کو مؤثر اور موتبر بنانے میں اپنا حصہ ڈالا حتی پانی یونٹ ہمارا تحصیل کا یونٹ ہمارے زلہ کا یونٹ میں آپ سب کو بھی اس شاندار پروگرام کے نکال پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پھر یہاں کے ہمارے سکوت ملک شفیق صاحب ملک شفیق صاحب اور دیگر ہمارے نظمان بیرون ملک مقیم ہیں اور اس یونٹ کی سرپرستی پرمارے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ پہ یہ ایان ہو چکا ہے کہ آج کی یہ جو آزادی کا انکرنس ہے اس کی گرز و غائد اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے جس طرح مجھ سے پیش رو مقررین نے یہ فرمایا کہ چار سیپٹمبر دو ہزار اکیس کو یعنی گزشتہ سال پلندری کے مقام پر جمہو کشنی لیبریشن فرنٹ کے زونل کروینشن میں اعلان آزادی کا مصابدہ پیش کیا گیا اور کچھ قراردادیں اس کے ساتھ پیش کی گئیں جنہیں ہزاروں لوگوں نے بلا شک و شبہ ہزاروں لوگوں نے ہاتھ پھڑے کر کے تو جن کی تائید اور توسیق کی یہ جو پلندری کا اجتماع تھا یہ میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہ یہ ریاست جمہو کشنی کی آزادی کی تحریک کا ایک انتہائی منفرد اور ایک بڑا اجتماع تھا کہ جب آزادی کی تحریک کے لیے صفحے اول کے طور پر کام کرنے والی جمہو کشنی لیبریشن فرنٹ نے اپنے مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کیا اس اعلان آزادی کا جو کرکس تھا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ گزشتہ پچھتر سال سے عالمی برادری اور انڈیا اور پاکستان ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے انہوں نے یا اس مسئلے کے حال کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گے وہ سارے ناکام ثابت ہوئے ہیں وہ ناکام تو پچاس کی تہائی میں ہو گئے تھے جب پاکستان کے حکمرانوں نے رائے شماری کے لیے قوام مدہدہ کے مقرر کردہ نمائندے سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب تیرہ آگاست انیس سو اڑتالیس کو ریاست جمہو کشمیر کے معاملے پر سلامتی کونسل نے ریزولوشن منظور کی اور پھر وہ ساری آنے والی قراردادوں کے لیے ایک بنیاد بن گئی کیونکہ طریقہ کار ہی یہی تھا کہ جو پہلی قرارداد ہے اس کا جو پری ایمبل ہے اس کی جو تمہید ہے وہ ہر قرارداد کی بنیاد رہے گی اس قرارداد میں یہ تیہ ہوا تھا کہ پاکستان حملہ آور کی حیثیت سے کیونکہ ریاست میں آیا ہے تو یہ اپنی فوج پہلے نکالے گا اپنے سیویلینز پہلے ریاست جمہو کشمیر سے نکالے گا اس کے بعد انڈیا بھی اپنی فوج نکالے گا اپنے سیویلینز نکالے گا اور ایک قائنل اقوامی نگرانی میں یہاں پر لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا وہ نو تقسیم شدہ برے سغیر کے ان دو ملکوں میں سے کسی ایک ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا اپنی آزادی اور اپنی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ اس قراردات کی بنیاد تھی لیکن دو دفعہ ناظر میں رائے شماری کے یہاں پر تقرر کے باوجود پاکستان کے حکمرانوں نے ان سے تامن کرنے سے انکار کیا اور فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا نتیجہ ترن اقوام مدھیدہ کے جو دوسرے ناظر میں رائے شماری تھے دکسن جن کا نام تھا اور جن کے نام سے ایک منصوبہ بھی آیا دکسن پلین کے نام سے انہوں نے واپس جا کے کہا کہ یہ دونوں ملک اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں کرایچی اور دینی کے درمیان کنمال بن گیا ہوں لیکن یہ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس بیچتا ہے دوسرا دوسرے کے پاس بیچتا ہے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان اس کو تقسیم ہی کر دیا جائے اور میری جان چھوڑی جائے وہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس کے بعد ناظم رائے شماری کا تقرر نہ ہو سکا اور پھر بہتر میں جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا پاکستان کمزور ہو گیا پاکستان بھی پوچ قیدی بن گئی تو ایک کمزور فریق کے طور پر کشمیریوں کا ریاست جمہو کشمیر کے مسے کا ایک اور سودا لگایا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھایا جائے گا یہ دو طرفہ معاملہ بن گیا یہ انڈیا اور پاکستان کا سرحدی جگڑا ہے اس لیے سنانتی پونسل جو ہے وہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائے ہم دونوں آپس میں اس پہ بھات چیپ کرتے رہیں گے اور اس میں بھی جو اندوستان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بیشمار مسائل کا ذکر ہے کشمیر کے قسمے کا ذکر نہیں ہے جو پاکستان اٹھاتا ہے یعنی پاکستان نے انیس سو بہتر میں مسئلہ کشمیر سے دسک برداری کا اعلان کیا لیکن چونکہ ان دونوں ملکوں کے اور ان کے حکمران طبقات کے جو وعدے بہید ہیں جو ان کا ماضی ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ملک کبھی بھی کسی ایک مائدے پہ متفق نہیں ہوئے یا اس کی پاسداری نہیں کی انہوں نے ہمیشہ مائدوں کو توڑا پاکستان نے ایک طور پھر شنرہ کی خلاف بردی کی اور کشمیریوں کو یہ کہا کہ میں آپ کی آزادی کے ساتھ ہوں آپ اپنی جدوجود شروع کریں آزادی کی لڑائی جو ہے انڈیا کے خلاف کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن وقت نے دیکھا کہ کشمیریوں کی پیٹ میں جیسے ہی یہ لڑائی شروع ہوئی جیسے ہی کشمیریوں نے پندوق اٹھائی پاکستان نے ایک طور پھر کشمیریوں کی پیٹ میں چھوڑا گوپا بلکل اسی طرح جیسے ہفوانوں کی پیٹ میں چھوڑا گوپا جیسے سکھو کی پیٹ میں چھوڑا گوپا ایسے ہی کشمیریوں کو اپنے تصویراتی مقاصد که لئے اپنے 스�رٹیجک مقاصد که لئے جو ہے وہ ان کے خون کو استعمال کیا گیا ان کے نام کو استعمال کیا گیا ان کی جدوجود کو استعمال کیا گیا ان کی قربانیوں کو استعمال کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ چارج کیا گیا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے انیس میں پانچ اکاس کا بھارتی اقدام سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں میں پھر ایک دمہ پیچہ نہیں تھوڑی کہ اب انڈیا نے زبردستی فوج کے بعد پر وہاں قبضہ کر لیا اب ہماری ڈیموگرافی چینج ہوگی اب یہاں پر انڈیا لاکھیں بسائے جائے گے اور ہمارا سپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن یہاں جو کچھ صاحب اکل اور صاحب فراست تھے انہوں نے اس قوم کو بتانے کی کوشش کی لیبریشن فرنٹ کے قائدین نے بھی اس قوم کو بتانے کی کوشش کی کہ جو اقدامات آج پانچ اکاس دوزار اونیس کو انڈیا اٹھا رہا ہے وہ اقدام اس سے کئی سال پہلے پاکستان کے بلدستان میں اٹھا چکا لیکن وہ بھائی چارہ وہ امت مسلمہ وہ بڑا بھائی یہ ڈرامیں جو ہے ان ڈراموں نے اس قوم کی بیڑی کو جو ہے وہ کسی پار نہیں لگنے لیا ہر دوسرا جمی ہر نام نے ہاتھ لیڈر ہر نام نحاض عالم ہر استاد ہر دانشوار ہر سیاسی کارکن اپنے ذاتی مفاہدے کے لیے اپنی پرسی کی حفاظت کے لیے اپنی نوطری کی حفاظت کے لیے اپنے بار بچوں کے پیٹ میں حرام کے پیسے ڈالے کے لیے یہ پاشن دیتا رہا ہر کلی اور ہر چوم میں کہ پاکستان ہمارے پرس پر کھڑا ہے پاکستان نہ ہو تو ہم سو نہیں سکیں گے پاکستان نہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا ہم اس وقت میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ جھوٹے سہارے یہ جھوٹی تاریخ یہ جھوٹے ہیرو یہ جھوٹی واقعات جو ہیں آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ نئی چیف پاکستان کے خلاف بات کرنے والے یہ کافر ہیں یہ مشرک ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ فلانے کے ایجنٹ ہیں اور آج ہم پچھتر سال کے پاس بیٹھے ہوئے یہاں پر تساپانی میں آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تحریک کا کوئی صحیح روخ بن جائے کسی صحیح ٹریک پہ آ جائے کوئی ایسی بات کوئی ایسا ایسا واقعہ ہو جائے یا ایسی کوئی تحریک چل جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ ظلم اور ستم کا دور ختم ہو جائے پچھتر سال کے بعد چار ہزتوں کے بعد لاکوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد اپنی افت مہاب مہوں گینوں کی عزتوں کی پامالی کے بعد اپنی لیڈرشپ کو جنوں میں اور فانسی کے گھٹوں پر جو ہے وہ قربان کرنے کے بعد آج بھی ہم قربوں کے بین کی طرح یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے اس دلدل سے اس کرداب سے کیسے جو ہے وہ ہم باہر نکلیں یہ آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بن کے سامنے آنا رہا ہے اس لیے میں آج سے یہ کہوں گا یہ سائنس بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے یہ سماج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ حکمت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے یہ کامن وزڈم جو ہے یہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو دورائے بغیر ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے بغیر اپنے آپ کو درست کیے بغیر آپ آگے نہیں پڑ سکتے اور ماضی کی سب سے بڑی غلطی پاکستان کے سامراج نواز و کمرانوں اور پاکستان کی سامراج نواز خوچ پر یہاں کے لوگوں کا اعتبار رہا ہے اس پار کے لوگوں کا بھی اعتبار رہا یہ جان چھڑائے چھڑانے کے چکر میں دے یہ اور بہت بڑی لانت میں پاس کے جو اسلام آباد کی لانت تھی جو یہاں کی لانت تھی انہیں دوجرے سے جان چھڑانے کے چکر میں یہ لانت کا طور جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالیا اب اس سے جان چھڑانے کی کوشش کا رین نہیں چھوٹی ہے روتے ہیں بیٹھ کے راجہ فاروق ایدر کی شکل میں ہماری بات سنی جائے جو تری مجید کی شکل میں اتنے موٹے موٹے آسوب آتے ہیں ہمارے ڈیم ہماری بجلی ہماری بات کو سننے والا نہیں ہے لیکن ان مکاروں اور گربیٹ کی طرح رنگ بدانے والے ان سیاستدانوں کو شرم نہیں آتی کہ پچھتر سال سے ان کا کردار کیا رہا اس لئے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں یہاں سے نکلے کا ایک رستہ جس کو اعلان ازادی پلندری کے مقام پر گزرشتہ سال ہم نے پیش کیا وہ ایک رستہ دیا ہم نے اس قوم سے نکلے گا ہم ان سارے مائدوں کو ان سارے دو طرفہ مائدوں کو یا اگر اس میں عالمی برادری بھی شامل ہے ایسے تمام مائدوں کو ایسی تمام قرار دادوں کو جن میں کشمیری فریق نہیں ہے یا کشمیری مرزی شامل نہیں ہے ان کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہم نے مسترد کرتے ہیں ان کو یہ ایک رستہ ہے اگر آپ یہ بولیں گے پانچ جنوری ابھی آنے والی ہے یہاں ازاد کشمیر کی یہ جو لڑی لنگڑی حکومت ہے یہ ملازمین کو لے کر یوم حق خودرادیت بنائے گی ایک جلی یوم حق خودرادیت جس کا مطلب یہ ہے یہ انڈیا کے ساتھ چلے جو یہ پاکستان کے ساتھ چلے جو لیکن یہ پہ غیرت اوٹین کو منائیں گے آپ یاد رکھئے کہ پانچ جنوری کو اور اگر یہ قوم ہم غیرت مند ہو جو کہ مارے اور لیک جنڈے لے کر دے وہ باہر نکلے باہر نکلے اور لوگوں کو بتا ہے کہ یہ جھوٹ بور رہے ہیں یہ فرانڈ کر رہے ہیں یہ حق خودرادیت نہیں ہے حق خودرادیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مرضی کا حق حق آقا چھوڑنے کے حق کو حق خودرادیت نہیں کہتے ہیں مالک چھوڑنے کے حق کو حق خودرادیت نہیں کہتے ہیں وہ مرضی نہیں ہوتی ہے اس لئے جے کے لیف نے وہ سارے مائدے وہ ساری قرار دادے میں وہ مسترد کرتے ہوئے پینل قوامی اصولوں کی روشنی میں انٹرنیشنل لاک کی روشنی میں قوموں کے پینل قوامی اور انسانوں کے پینل قوامی چہتر کی روشنی میں یہ اعلان کیا جس طرح دنیا کی دوست و ملکوں نے یہ اعلان کیے اپنی ازادی کی جدوجود کے دوران کہ ہمارا مسئلہ اندوستان اور پاکستان میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی کشمیری کی خواہش ہے ریاست چمہ کشمیر کے پاشندے کی نہ یہاں کے حکمرانوں کی سنتالیز میں خواہش تھی نہ اس وقت کی لیڈرشپ بھی یہ خواہش تھی کہ ریاست چمہ کشمیر کو ان دونوں کا حصہ بنایا جائے گا آج طاقت کے پار پار فوجوں کے پار پار ساری دنیا دیکھ رہی ہے زبردستی یہاں کی سیاست کو یہاں کی معیشت کو یہاں کی تجارت کو یہاں کے ہر نظام میں زندگی تو فوجوں کے طاقت کے زور پر یہ ارگمال بنا کر رکھا گیا ہے ایجنسیوں کی طاقت کے پار پار ان کے دباؤں کے ذریعے ان کی مدافلت کے ذریعے یہاں پر نظام کو ہائی جیک کر کے جو ہے وہ یہ ارگمال بنایا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں تو ایک چرس پیچنے والے کو وزیر بنا دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو ایک دس دبا والے الیکشن جیتے ہوئے والے کو سڑک پر بٹھا دیتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ کسی بھی ایک نو ملود کو آپ کو یہ ارگمال بنانے کے لیے وہ آگے لے کے آ جائیں گے آپ کی تحریک کو سکتاز کرنے کے لیے تو کیا اعتبار کیا جائے ہمارا کونسلر بن گیا ہمارا بی ڈی بیمر بن گیا ہمارا ایمیلے بن گیا جی اب تحریک ازادی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا یہ پچھتر سال سے بنتے آ رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی بنے ہیں اور ان کے بننے کی ایک ہی وجہ ہے تحریک ازادی کو ختم کرنا یہ نظام جو ہے یہ جو احمد ہے جو مزفر آباز میں بیٹھی ہوئی ہے یہ تحریک ازادی کے خلاف بنائے گئی ہے جو آج اس کی شکل ہے جو چار اکتوبر انیس سو سنتالیس اور چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کو اگلے دن ہی مسل کر کے اس کی یہ شکل بنائے گئی ہے جو آزادی کے خلاف ہے اس لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آزادی کا نعرہ جس طرح دنیا کی تمام بغیرد اموں نے آزادی کا نعرہ لگایا جس طرح اندوستان اور پاکستان نے بھی آزادی کا نعرہ لگایا جس طرح سعودیہ نے قویت نے اتنی بڑی عرب دنیا ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی جغرافیے کے اندر اپنی اپنی آزادی کا نعرہ لگایا پورا یورپ آپ کو ایک یونئر میں نظر آتا ہے لیکن آپ نے اپنے جغرافیے کے اندر اپنی آزادی اپنی سکابت اپنی زبان اپنے کلچر پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کشمیریوں سے ریاست چمم کشمیر کے لوگوں سے یہ کیوں کہا جائے یا کیوں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ آزادی کا مطالبہ نہ کریں اور وہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا میں سے ایک کو چنے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ظلم ہم اپنے خلاف خود کر رہے ہیں ہم سے پڑا میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں اپنے آپ کو شامل کر کر یہ کہتا ہوں ہم سے پڑا کا ظلم نہیں ہے کہ اپنے آپ کے اپنےams جانے والی نسلوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں اور اپنی اخلاقیات کے خلاف اپنے مذہب کے خلاف اس کے درس کے خلاف اپنی روایات کے درس کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں بریت ہمارا درس ہے بریت ہماری ثقافت ہے ان پہاڑوں پہ ان چوٹیوں پہ دریاؤں پہ ندی نالوں پہ گلگت سے لے کے خندرات سے لے کے لکھنکور تک اور وہاں سری نگر تک ہم نے ہزاروں سال یہاں پہ گزارے ہیں ہمارے عباوش داب نے یہاں پہ عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ گزارے ہیں اور آج ہم دو دو ٹکے کی چیرمینی کے لیے اور دو دو ٹکے کی وزارتوں کے لیے جن کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی وقار ہے اس کے لیے اگر ہم اپنی جدوجوز کو پربان کر رہے ہیں اپنے مو سے کلمائیں حق بنام نہیں کرتے ہوئے میں ہمیں موت پڑتی ہے ہماری زمان پر عابلے پڑتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم اپنے ساتھ بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں یہ خموشی جو ہے یہ مسلس جو ہے وہ ہمیں کسی قوم کا نہیں چھوڑے گی پچھتر سال سے روڈے نہیں بن سکی ہے اسپتال نہیں بن سکے ہیں سکول نہیں بن سکے ہیں فادسات نہیں رکھ سکے ہیں تو آگے کو انسی جو ہے وہ الہدین کا چراغ ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ یہ کل آگے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ سویزر گرنٹ بنا دے گے یہ سارے جگلات خور یہ سارے خاصہ سکاروں پر قبضے کرنے والے یہ نابیوں پر سڑکوں پر قصوں پر جو ہے وہ بلڈگیں گھڑی کرنے والے بیت و مال کی زمینوں پر گریبوں کی زمینوں پر پلازے بنانے والے اور چوزری اور ملک اور سید اور سردار بننے والے چال خور چال ساز جترین بھی ہیں جب تک آپ ان کو نئی لڑکاریں گے ایک قدم آگے نہیں پار سکتے اسی طرح کنتے رہیں گے اسی طرح ہمارا استحال ہوتا رہے گا کل بل یہاں سے بن کے آتا تھا آج لاہور سے بن کے آ رہا آج یہ جو ہمارے میٹر ریڈر ہیں ان کو موبائل انہوں نے دے دیئے ہیں یہ ہماری بزنی کو لیسکوں کے ساتھ لگا دیا لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھراملہ کوٹ والوں کو پنڈی والوں کے ساتھ لگا رہے ہیں اُدھر مزبرہ پانڈ والوں کو اپٹرہ پانڈ کے ساتھ لگا رہے ہیں آپ کا ایک ایک ادارہ جو ہے اس کو آئیستہ آئیستہ سلونی سلونی زم کر کے ختم کر کے اس کو پاکستانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج دیکھیں گل کلکس پلتستان کے اندر آج بند تھا کلکس پلتستان آج کے دن میں پورا گل کلکس پلتستان آج کیا مطالبہ کر رہا ہے حق ملکیت دو حق حکمیت دو ہماری زمینوں پر قبضہ نہ موجود جب ہم یہ بات کرتے تھے تو گلکس میں بھی اس طرح کے نو سرباز بہت سارے ہیں پاکستان بھی پھونچ کے پلتو ان کے جو ہے وہ مراہد یافتہ وہ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے ہمارا کیا جو ہے وہ کشمینیوں کے ساتھ لینہ دینا ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ علاق کر لیا وہ اس طرح کے جھوٹ بولتے تھے مجھے دوں کے منگروں پہ کھڑے ہو کر وہ یہ لوگوں کو جھوٹ بولتے تھے چار نسلیں اس جھوٹ کے دیرے سایا انہوں نے تیار کی ہم پاکستانی ہیں اور آج آج کے دن 28 دسمبر 2022 کو گلگیت پردستان مطالبہ کر رہا ہے باشندہ ریاست قانون بحال کرو گلگیت پردستان مطالبہ کر رہا ہے ہماری زمینوں پر قبضے چھوڑو آج ان کو یاد آئی ہے کہ وہ باشندہ ریاست ہیں اسی میں ان کی بقاہ ہے اسی میں ان کی بیدری ہے تو کال آنے والے جو شب و روز ہیں ان میں یہاں کے لوگ بھی روئے گی یہ بھی بولیں گے تتہ پانی ریسٹ اور اس پنجابی نے تھکے پہ لے لیا یہ بھی بولیں گے ہمارے دریا کے اوپر تمام تھکے جو ہیں وہ پاکستانیوں نے لے لئے ہیں بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں باقی بچی ہے ہمارے اسپتالوں میں املا پاکستان سے آگیا ہے ہمارے تھرنوں میں املا پاکستان سے آگیا ہے کل اس بیٹھ کو اس بات کو بیٹھ کے روئے گے اس لیے اس سے پہلے کے دیر ہو جائیں اس مطالبے کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بنیادی فریضہ بڑھ چکا ہے ہمارا ہماری قربانیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے سودا تو پوتھ پر لگ گیا ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے اس پوری تاریخ کو ملیہ میٹ کیا جا رہا تو ایسے میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا ساتھ دینا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے نفتہ نظر کے ساتھ کھڑے ہونا میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو ہم اور کون سی کون سا دعویٰ کریں گے کہ ہم غازیوں کی اور شہیدوں کی اور غیرت مندوں کی اولادیں ہیں اور ہمارے بڑے بڑے قبیلے ہیں اور بڑی بڑی پنگے ہیں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے آج بھی ہمارے بچے اس پون کے بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا جو احساس مارومی ہوتا ہے وہ ان کی شناعق ہے آج بھی یہاں کا بچہ دبیئی میں اپنی شناعق کے بوران کا شکار ہے سعودیہ میں شناعق کے بوران کا شکار ہے یورپ میں شناعق کے بوران کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے برطانیہ میں کوشش کر رہا ہے کہ اس کی شناعق خود تسلیم کر لیا جائے یہ ایسا بوران ہے یہ ایسا ہی بوران ہے ایک بچہ اپنے ماں باپ کے بہران کا شکار ہو یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کی ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے جس کو کچھرے کے کسی دیر سے اٹھایا جائے یا کسی یتیم خانے سے لیا جائے تو جو اس بچے کا نفسیاتی حالت ہوتی ہے پڑے ہو کر کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ماں باپ کون ہے آج اس قوم کے بچوں بھی نفسیاتی حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کوئی اس کو روکنے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں نوجوانوں ساتھیوں ہمیں باہر نکلنا ہے ہمیں ان گلی پوچوں میں آزادی کی آواز کو بلند کرنا ہے اس کو تعمیر کرنا ہے اپنے بچوں کی ڈی بریفن کرنی ہے جو سکول میں صبح کی اسمبلی میں جو مسجد کی دعا میں یا جو ڈی سی آفس کے باہر ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ تم پاکستانی ہو ہم نے گھروں میں ان کو ڈی بریف کر کے بتانا ہے کہ تم بچے کشمیری ہو تم اس ریاست کے پسند ہو ہم اگر نہیں جیت سکے تو تم جیتو گے ان کو احتمال دلانا ہے ان کو کھڑا کرنا ہے ان کو لڑنے کے لیے جو ہے متیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی ہم جیتیں گے ویسے ہی جیتیں گے جیسے مرے ہوئے اندوستانی جو ہے 1947 میں برطانیہ سے جیت گئے تھے ویسے ہی جیتیں گے جیسے کیوبا امریکہ سے جیت گیا تھا ویسے ہی لڑیں گے جیسے یوکرائن روس کے ساتھ لڑ رہا ہے ویسے ہی لڑیں گے جیسے ایران امریکی سامرات کے ساتھ لڑ رہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو یا جو ہم کر نہ سکیں یا ہم اس کا پورے نہ اُتر دیں صرف کم ہمتی مایوسی اور بزدنی جو ہے اس کو یہاں پہ فرور دیا جا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ وقت کا زیاہ ہے تم نے پچھتر سالوں میں وقت کا بہتر استعمال کر کے کونسا مارکہ مار لیا کیا دے دیا ہے لوگوں کو جو لیبریشن فرنٹ کی تحریک جو ہے وہ وقت کا زیادش کو قرار دے رہے ہو لوگوں میں مایوسیاں پھیلاتے ہو اور ان کو بولتے ہو جی نہیں ازاد ہو سکتا یہ ایٹمی طاقتیں ہیں اور یہ بڑے بڑے مرک ہیں یہ ایٹمی طاقتیں جو ہیں آج روٹی کھانے سے کاثر ہیں یہاں بتایا روٹ شاہو نے سات ارب ڈالر سات ارب ڈالر جو یورپ کے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں نا سرمایہ دار ان کے اپونٹ میں اس سے زیادہ پیسے ہیں یورپ کا ایک ایک سرمایہ دار ایسا ہے یا امریکہ کا جن پہ پوری اسلامی دنیا کی سالانہ جی ڈی پی جو ہوتی ہے سالانہ آمدن اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں اور یہ سات ارب ڈالر جو ہیں دو رب چینہ کے دو رب سعجیہ کے دو رب طبعی کے ادھار پہ جیسے میں نے کہا پچھلے دنوں کی تقریروں میں جیسے ہمارے بچے انگلینڈ جانے کے لیے ونٹ سٹیٹمنٹ سودھ پہ بناتے ہیں ایسے آج یہ ایٹمی طاقت سودھ پہ اپنے وہ زہائر منیمم لیول سات ارب ڈالر کا وہ مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے جس دوسری ایٹمی طاقت سے لنے کی یہ کوششیں بتے ہیں ان کے ساڑھے چھے سو ارب ڈالر ہیں بنگلہ دیش کے ان سے زیادہ ہیں بنگلہ دیش کی ایکونومی ان سے زیادہ ہیں ان کا جو ٹکہ ہے جو ہمارے ہاں کسی دور میں گالی کی دور ٹکے کا آدمی نہیں ہے آج وہ گالی تقدین کر کے دور روپے کا کر دینی جائیے اس لیے کہ ٹکہ دور روپے سے زیادہ کا ہو گیا تو آپ روپے کی عادت جو ہے اس گالی جیسی ہو گئی ہے تو یہ ایٹمی طاقتوں کا حال ہے یہ قدرت رہی ان کا حال کیا ہے قدرت جو ہے کفر کو پرداشت کر سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کو پرداشت نہیں کرتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے انہوں نے ظلم کیا انہوں نے ناانصافیوں کی آج یہ اپنے ہی زخموں کو چاٹنے کے لیے جو ہے وہ ان کی حالت دیکھنے والے ہیں آج یہ اپنی قدار کوشی میں کبھی ایک لیٹر کی شبار اتارتے ہیں کبھی دوسرے کی اتارتے ہیں کبھی خوچی چطرہ کی اتارتے ہیں نا ان کا فوچی پائیسد ہے نا ان کا سیاست دار پائیسد رہ گیا نا ان کا مول بھی پائیسد رہ گیا تو یہ ان ایٹمی تاقتوں سے جو ریس کے گھوندے پر کھڑی ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پہاڑوں پر رہنے والے بغیر اتیاروں کے بھی تار سکتے نہیں یہ تاریخ نے ثابت کیا بغیر اتیاروں کے لڑھیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے ان کے رستے پان کریں گے ان کو دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے لوگوں کی مدد سے ایڈونچرزم سے نہیں مہین جوئی سے نہیں لوگوں کو ساتھ لے کر اگر آپ باہر نکلیں گے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھئے کہ یہ آپ کو نظر ہی آئیں گے یہاں پر یہ سب سے پہلے جو ہے وہ جان بچا کر باگنے والے نہیں یہ جان بچا کر باگیں گے اس پار بھی ہیں وہ جان بچا کر باگیں گے صرف اپنی مٹی سے اپنی دھرتی سے اپنی قربانیوں سے اپنے قائلین سے یاسین قلق سے امان اکھان سے مقبول پڑھ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں سے جا کر شہید ہوئے یہ اس پار کے جو شہید ہوئے ان سے وفا کرنی ہے یہ وائد ایک کرمالہ ہے ان سے وفا کرنی ہے ہم نے ان کو آزادی کا نعرہ دیا ہمیشہ سنتالیس سے لے کر آج تک آزادی کا نعرہ دیا ہے کنفیوز انہوں نے کیا آزادی کا مطلب ہے ہاں ازادی کا مطلب یہ ازادی کا مطلب وہ ہم نے ازادی کا نعرہ دیا آج ہمارا بچہ بچہ اس ازادی کے نعرے کو جانتا اور سمجھتا ہے ضرورت یہ ہے کہ گلیوں مولنوں جو کچھ راہوں میں جا کر گاؤں دیہاتوں میں جا کر ان کو منظم کیا جائے اور بابکار کونوں کی طرح بھوکے اور ننگے رہنا بھی منظور کر لیا جائے لیکن ازادی کے نعرے سے اور اس اعلان سے پیچھے نہ آجا جائے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں وعدہ کر کے ایک پتام کروں گا کہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا ایک ایک آدمی اس بات کو ذہن سے نکال دیں ان ہلو بہانوں کو اور جواز تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں اپنی کم عملی ہے جو کامچوری ہے جو مسئلہ پسندی ہے اس کا جواز نہ بنائیں کہ فلان تقسیم ہو گیا فلان پارٹی تقسیم ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لہذا جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے یہ سارے لوگ ازادی کے لیے لڑھ رہے ہیں اگر دو چار لوگ تقسیم بھی ہو گئے ہیں تو چودہ سو سال سے مسلمان دو ہزار فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں کسی نے اسلام نہیں چھوڑا ہے کسی نے نمازیں پڑنی نہیں چھوڑے ہیں کسی نے روزے رکھنے نہیں چھوڑے ہیں کہ جب تک مسلمان پڑھے نہیں ہوں گے تب تک میں روزے نہیں رکھو گا یا تب تک میں نمازیں نہیں پڑھو گا یہ جواز نہیں تلاشا کسی نے تو یہ جواز بھی نہیں تلاشنا ہے کہ جب تک یہ لیبریشن پرنٹ کے دو تین جو ٹوٹروں ہیں یہ ساتھ نہیں ہوں گے تو تب تک یہ مشکل ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھرکل آپ اپنا کام کریں آگے پڑے اور کام کے نظر رکھیں اس لیے کہ جب تک آپ لڑ رہے ہیں آپ کی سبوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا یہ انیویٹیبل ہے یہ ناکسیر ہے اس لیے کہ آپ کا دشمن یہ کر رہا ہے آپ کے اندر آپ کی سبوں کے اندر ایسے بیدی گسا دیا جاتے ہیں جو لنکہ ٹھنے میں استعمال ہوتے ہیں جو کورنے میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے اپنے نظریے اور اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ اور آزادی کے نیرے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے آپ کو کوئی دلانی ہے روپ کشمیری یا فلانے کا انتحاب نہیں کرنا ہے آپ کو آزادی اور غلامی میں سے ایک کا انتحاب کرنا ہے اس لیے ازادی کی جتجوز کے ساتھ آگے پڑھیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس اعلان ازادی کی روشنی میں ریاست جمہو کشمیری کی سب سے بڑی جماعت ازادی کے لیے قربانیاں دینے والی سب سے بڑی جماعت ازادی کے لیے لنے والی سب سے بڑی جماعت اور اس کا یہ جھنڈا جو ہے کسی بھی مقاوم پر کسی بھی جگہ ہم نہ چکنے دیں گے نہ پکیں گے نہ پکیں گے باکہ اس کو لے کر جو ہے وہ آگے پڑھیں گے اور اعلان ازادی کی روح کے تیار انشاءاللہ اوٹالہ اس ریاست جمہو کشمیر سے انڈیا اور پاکستان کی خوابز افواج کا انخلاہ ہوگا ضرور ہی مالا ہوگا اور ہم ایک بہتر مستقل میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہتر معاشرہ تعمیر کرنے میں اس وقت بھی ازادی کے بعد بھی لیبریشن پرنٹ اپنے پرچب کے ساتھ ایک بہتر معاشرہ کی تشکیم کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلے گا بہت بوشی